پشاور میں حیات آباد کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ناخوشکوار واقعے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ویڈیو میں امام مسجد اور پی ٹی آئی رہنما اقبال افریدی کے درمیان تلخ کلامی دیکھی جا سکتی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رہنما پی ٹی آئی نے امام مسجد کو بانی پی ٹی آئی کے اخلاف بات کرنے سے روک دیا اقبال افریدی نے امام مسجد سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ مسجد میں دین کی باتیں کریں سیاست کی بات کیوں کی امام مسجد نے اقبال افریدی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے حق کی بات کی ہے یاد رہے کہ اقبال افریدی قومی اسیمبلی کی حلقہ این اے ستائیس زیلہ خیبر سے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ہے پلیس کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما اور امام مسجد کے درمیان تنازع ہوا نمازیوں نے معاملہ رفع دفع کرا دیا جبکہ مسیحی مذہبی رہنما دلیری سے چرچ میں سیاسی جماعتوں کے رہنماوں کو بلا کر سیاسی تقریر کرنے میں مصروف ہے اور کلیسیا خموش تماشای بنی ہوئی ہے اور اگر کوئی دوسرا مذہبی رہنما کسی کو اس پاس سے منع کرتا ہے تو الٹا انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں